ایک روز حارون رشید کے سامنے بزرگ افراد بیٹھے ہوئے تھے گبتگو کے درمیان بحلول اور اس کی دیوانگی کا ذکر ہوا کانا کاتے وقت بادشاہی درسترخوان بچایا گیا ایک محسوس برتن میں غزہ رکھ کر حارون کے سامنے رکھی گئی حارون نے اپنی غزہ کو ایک غلام کو دیا اور کہا یہ غزہ بحلول کو جا کر دے دو شاید ہمارا گرویدہ ہو جائے جس وقت غلام غزہ بحلول کے پاس لے کر آیا وہ حرابی میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ چند کتے گدے کے لاش کو کا رہے ہیں بحلول نے خارون کی غزہ کو قبول نہیں کیا اور غلام سے کہا یہ غزہ کتوں کے آگے ڈال دو غلام نے کہا یہ غزہ خلیپہ نے حاصل طور پر تمہاری لئے بیجی ہے خلیپہ کی توہین نہ کرو بحلول نے کہا آہستہ بولو اگر کتوں نے سن لیا تو وہ بھی یہ غزہ نہیں کائیں گے کیونکہ اموال میں خلال و حرام معلوم نہیں ہے